بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول اللہ الرحیم وعلیٰ اللہ الرحیم اما بعد یہ راڑ تو ہم نے بنایا یہ نمبر بھی ہم نے بنایا یہ کپڑا بھی ہم نے بنایا تو ہمیں خالق کیوں نہیں کہتے ہیں صرف خالق اللہ کا نام ہے کہ خالق اس ہستی کو کہتے ہیں جو بغیر کسی چیز کے چیز بنا دے ہم نے ممبر بنایا نا تو پہلے لکڑی تھی اور اللہ کیسا بنانے والا ہے اس نے لکڑی کے بغیر سارے درخت بنا دی کوئی بیج نہیں تھا اور لاکھوں قسم کے درخت بنا دی کوئی خوشبو نہیں تھی ہم خوشبو لگاتے ہیں جمعی کی نماز سبیل خوشبو لگا ہو گئی کوئی پرفیوم بناتے ہیں تو پہلے خوشبو موجود ہے ہم اس کو جمع کرتے ہیں پھر اس میں سے نکال کر اپنے لئے استعمال کرتے ہیں اللہ کون ہے جو خوشبو کو بناتا ہے بغیر خوشبو کے جو رنگ بناتا ہے بغیر رنگ کے پانی کو بناتا ہے بغیر پانیوں کے پہاڑوں کو بنایا بغیر پہاڑوں کے دریاؤں کو بنایا بغیر دریاؤں کے مٹی کو بنایا بغیر مٹی کے ریت کو بنایا بغیر ریت کے لوہے کو بنایا بغیر لوہے کے سونے کو بنایا بغیر سونے کے چاندی کو بنایا بغیر چاندی کے انسان کو بنایا بغیر انسان کے مٹی تو ویسے ہی ہے کہ اللہ تعالی نے چونکہ دنیا دارالاسباب ہے نا تو آدم کو یہاں بنانا تھا تو اس لئے مٹی کٹھی کرو بھائی گوند ہو بھائی اب ناک بناو یہ کرو کرو اللہ اس کا محتاج نہیں تھا وگرہ بن جا تو سیدھا آدم کھڑا ہو کے وجود میں آجاتا تو یہ جو مٹھی کٹھی کروائی پانی ڈلوایا بوندھو گئی یہ اسباب کی دنیا تھی اس لئے اسباب کا اللہ تعالیٰ نے اسباب کو استعمال کیا ورنہ وہ اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن وگہ دا ہو جا تو ہو جاتا ہے خالق خالق اس کو کہتے ہیں جو بنائے اور چیز کوئی نہ ہو یہ گھڑے ہم نے بنائی پہلے چیزیں موجود تھیں ہم نے اس کو ڈھال ٹھول کے یہ بنا دیا اور اس میں یہ لوہا ہے پیتل ہے کچھ اور میرے اللہ نے لوہا پیتل تامبہ بنائے جب کچھ بھی نہیں تھا بن جا وہ بن گیا یہ خالق ہے خالق جو بغیر چیزوں کے چیز بنائے آسمان پتنے کی چیز سے بنائے ہے پر پہلے سامان موجود نہیں تھا سورج کو بنائے ہے پر پہلے کچھ سورج کا میٹیریل موجود نہیں تھا آگ اور روشنی کو بنائے ہے پہلے کوئی آگ اور روشنی کوئی نہیں تھیں آم کنو مالٹا بنائے ہے پہلے کوئی اس کا وجود نہیں تھا الخالق سرلہ کا ایک اور نام ہے الباری الباری باری کس کو کہتے ہیں ہائے ہم بھی چلو بنا لیں گے گوشت پوسٹ کو ڈھال کر ایک پتلہ بنا لیں گے لیکن اس میں جان پیدا کرنا اس میں روح پیدا کرنا یہ انسان کی طاقت نہیں ہے تو پھر اللہ اپنا نام ایک اور ہمیں بتاتا ہے کہ میں باری الباری واللہ الخالق البارئ المصور یہ تین نام اکٹھے آرہا ہے میں تینوں بتا رہا ہوں الخالق الباری المصور باری کون ہوتا ہے جو روح ڈالے اور زندگی وجود میں آئے صرف ہمارے اندر روح نہیں ہے ہم جب دانے کو ڈالتے ہیں مٹی میں تو اس میں روح پیدا کرتا ہے اللہ تو پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے ہمارے بیچ کے لئے ماں کا پیٹ زمین ہے اور سیب کنوں مالتے اور ناشباتی کے لئے اور کپاس گندم مکہی کے لئے یہ زمین اس کے لئے پیٹ ہے زمین اس کی ماں ہے اور اس کا اندر اس کا پیٹ ہے ہم اس میں دانا ڈالتے ہیں اللہ اس میں روح ڈالتا ہے پھر وہ دانا نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اتنا سمجھدار ہے کہ جڑ کو نیچے بھیجتا ہے اور تنے کو اوپر نکالتا ہے اور اس کو الٹا پھینکو سیدھا پھینکو وہ نکل کر سیدھا اوپر جائے گا الباری روح ڈالنے والا زندگی کو دوڑانے والا دنیا کے سارے انسان آجز روح کون ڈالے زندہ کون کرے میں نے دانا ڈال دیا اب اس کو زندگی کون دے اس کو باہر کون نکالے یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہی نا ہم نے پانی بھی لگا دیا موسم پہ بیج ڈالا حل چلایا صاف کیا برابر کیا بیج ڈالا پانی ڈالا اب آگے کیا ہوگا آگے باری آئے گا آگے تارک جمیل نہیں آئے گا آگے بلوش پتھان سندھی پنجابی نہیں آئے گا آگے اللہ آئے گا کون اللہ جس کا نام ہے الباری وہ کیا کرتا ہے اس میں روح ڈالتا ہے پھر اس کو باہر نکالتا ہے پھر وہ کیا ہے المصور پھر وہ تصویر بناتا ہے تو مصور کیسی تصویر بناتا ہے ہم تو روشنی میں تصویر بناتا ہے وہ کہاں بناتا ہے اندھیروں میں بناتا ہے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے اور ہم نے زمین کے اندھیرے میں کریلا بھی ڈال دیا گوڑی کو بھی ڈال دیا ٹینے کو بھی ڈال دیا اور بینگر کو بھی ڈال دیا ٹاماتر کو بھی ڈال دیا اور ہم نے وہیں آم کا بیچ بھی چھپا دیا اور امگور کا بھی اور وہیں ہم نے چھپا دیا مالٹے کا بھی کنو کا بھی سیپ کا بھی ناشپاتی کا بھی یہ سارے ہم نے اندر چھپا دیا اندر کے اندھیروں میں سے اوپر سے مصور آیا اس نے کہا کریلے کو کہا نکلو خبردار میٹھنی ہونا کڑوائی ہونا ہے آم کو کہا نکلو تُنہیں زمین پنی بچنا اوپر چل اور اوپر جا اب شاخے نکال اب بور بنا اب دانہ بنا اب اس کو بڑھا کر اب اس میں رس بھر اب اس میں رنگ بھر تُنہیں میٹھ ہونا ہے تُنہیں قڑوا نہیں ہونا ہے تُنہیں میٹھ ہونا ہے انگور کو حکم دیا تُنہیں درخت نہیں بننا تُنہیں بیل بننا ہے بیل بننا ہے بھنڈی کو کہہ دیا تُنہیں لیس پیدا کرنی ہے اپنے اندر تُنہیں خوشک نہیں ہونا ہونے لگا اور وہیں کریلے کا بیج ڈالا وہ باہر پیدا ہونے لگا اور وہیں مون پھلی کا بیج ڈالا وہ زمین کے اندر بننے لگی اور وہیں ہم نے ٹماٹر کا بیج ڈالا وہ باہر نکل کے لگنے لگا وہیں ہم نے کپاس کا بیج ڈالا وہ ٹنڈا بن کے کھلنے لگا اور وہیں مکی کا بیج ڈالا وہ مکی بن کے چھپنے لگا مکی نے اپنے اوپر ایک کرتہ ڈالا دوسرا تیسرا چوتھا آٹھ دس کرتے پہن کے کھڑی ہو گئی کیوں اور کپاس کا ٹنڈا اپنے پر موٹا کوٹ پہن کے آیا اور تھوڑے دن کے بعد پھٹ کے یوں ہو گیا یہ کیوں المصور وہ جانتا ہے اگر میں نے کپاس کو کھولا نہیں تو میرا بندہ نفع نہیں اٹھا سکے گا اس کو کھولا اب نکال لو اور میرا رب جانتا ہے کہ اگر میں نے مکعی کا سٹا کھول دیا تو کوئے کھا جائیں گے توتے کھا جائیں گے چڑیا کھا جائے گی انسان کے ہاتھ میں خالی تک آئے گا تو اس کو دس بارہ کرتے پہنا کے بند کر دیا اوپر اس کے بال لگا دیا اس کے سر کے بال لگا دیا کہ اندر کسی کوئے کی ٹھونگنا جائے کسی توٹی کی ٹھونگ خالی جب ٹھونگ مارے تو آگے اس کے آگے موہ میں بال آ جائیں ابھی اتھو روٹی نہیں لگتی چلو کسے اور پاسے چلی المصور زمین انتھی بیج بیجان بیج مردہ یہ کیا ہورا ہے کہ مولی کو سفید رنگ گاجر کو سرخ رنگ وہ زمین کے نیچے ناریل وہیں بیج ناریل کا ڈالا وہ پچاس فٹ اوپر چلا گیا چلتا ہی جا رہا کہیں کھلو جا میاں نہیں مجھے نہیں کھلو نا مجھے پچاس فٹ کے بعد جا کے کھڑے ہونا ہے یہ جا گیا وہ گیا وہ گیا وہ گیا پچاس فٹ کے بعد جا کر اس نے اپنے پر نکالے اور اپنے پرزے نکالے اور اس نے اپنے اوپر پھن لگا اللہ تعالیٰ نے اس نے پانی ڈال دیا یہ بنگلہ دیش جاؤ نا تھائی لینڈ ملاشیہ انڈونیشیا ادھر یہ بوتل نہیں پلاتے پیٹسی پیو کوکا پیو ادھر یہ ناریل کو لاتے ہیں اس کو کاٹ کر اس کے اندر وہ لگاتے ہیں وہ اس کو اسٹرہ لگاتے ہیں اور پھکیتے لو جی پیتے ہیں تو وہ لوگ ایسے پیتے ہیں جس ہم بوتلیں پیتے ہیں المصور المصور تصویر بنائی اور جدہ جدہ بنائی یہ یہ ناک اتنا سا یہ دو چھوٹے چھوٹے سراخ ہیں ساری دنیا کے انسان کٹھے ہو جاؤ یہ دونوں کا سب کا سائز الگ الگ اور سب کی یہاں یہ ساخت الگ الگ اور ساری دنیا کے انسان اکٹھے کرو یہ صرف دو چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں ہر ایک کی الگ الگ رنگ الگ الگ یہ دو ہونٹ ہیں سب کے جدہ جدہ یہ انگلیاں ہیں یہ سب جدہ جدہ اس پر پرنٹ ہے یہ سب جدہ جدہ ایک ہی جگہ سے بول رہا ہوں میں بولنے کا لہجہ اور ہے آپ کے بولنے کا لہجہ اور ہے ساری دنیا کے انسان بولو سب کا بول جدہ دو پہنچ سے چلتے ہیں سارے دو پہنچ سے جارہا ہیں اندھیرے میں پتا چلتا ہے تارک جمیل آ رہا ہے کیسے پتا چلا کہ اس کی چال ایسے ہے ہر انسان کی چال جدہ بولنے کا انداز جدہ یہ کون ہے المصور المصور اگر اللہ مصور نہ ہوتا تو روز جگڑے ہوتے کہتا ہے یہ میرا بیٹو کہتا ہے میرا چاچا شکلیں ایک جیسی بول ایک جیسے آواز ایک جیسی یہ میری امہ ہوگا تھا تو لڑا ہی شروع ہو جاتا اللہ نے وفی وفی انفسکم افلا تبصروں تم نے کبھی اپنے آپ کو دیکھا نہیں ہے کہ میں تمہارے اندر کیسے بول رہا ہوں میں تمہاری شہرک سے قریب ہو کر تمہیں کیسے بنا رہا ہوں کبھی تم نے اپنے آپ کو دیکھا نہیں ہے تو میرے بھائیو یہ سب بنا ہوا اور ایک بنانے والا وہ اللہ ہے یہ سب مٹ جائے گا اللہ نہیں مٹے گا یہ سب موتاج ہے اللہ موتاج نہیں ہے یہ سب مانگنے والے ہیں اللہ دینے والا ہے یہ سب چھوٹے ہیں اور اللہ ان سب پر حاکم شہن شاہ عظم ہے ان سب پر موت ہے اور اللہ موت سے پاک ہے ان سب کے لئے فنا ہے اور اللہ فنا سے پاک ہے ان کی چیزیں خزانے ختم ہوتے ہیں اور اللہ کے خزانے لا محدود ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے ان سب کے لئے جوانی بھی ہے بڑھاپا بھی ہے بیماری بھی ہے صحت بھی ہے خوشی بھی ہے غم بھی ہے اور اللہ ہر حال سے پاک ہے ہر حال سے پاک ہے نہ وہ جوان ہوتا ہے نہ وہ بڑھا ہوتا ہے نہ وہ پیدا ہوتا ہے مرتا ہے وہ کل یوم ہوا فی شأن یہ سب بنا ہوا ایک بنانے والا اس سب کے اندر جو کچھ رکھا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے انسانوں نے نہیں لکڑی کوئلہ بن گئی اللہ کا عمر آیا کوئلہ ہیرہ بن گیا اللہ کا عمر آیا لکڑی ہی تیل پٹرول ڈیزل بن گئی اللہ کا عمر آیا لکڑی ہی گیس بن گئی یہ اللہ کا عمر آیا پتھر یاقود بن گیا اور زمرد بن گیا یہ اللہ تعالیٰ کا عمر آیا یہ اللہ بنانے والا پتھر ہی نمک بن گیا پھر بڑا گئے نمک کتنے پہاڑ ان کا اٹھاران سو کچھ میں یہاں سے نمک نکلنا شروع ہوا ہے اور آج تک نکل گئے اور آئندہ بھی ہزاروں سال نکلتا رہے تو اس کا ایک کونہ بھی خالی نہیں ہو رہا ہے یہ بنایا اور بنانے کے بعد اس میں جو کچھ رکھا یہ بھی اللہ کا نظام ہے سامب کو تو پتہ بھی نہیں زہر کیسے بنتا ہے کچھ پتہ نہیں زہر کیسے بنتا ہے سامب کو نہیں پتہ کہ میرے موں میں ایک تھیلی ہے اور اس کے اس کی ایک ایک راگ جا کر میرے دانت میں کھلتی ہے اور دانت کھوکھلہ ہے اس میں سراخ ہے آگے سے اس کا موں کھلا ہوئے ہیں اگر میرا دانت کھوکھلہ ہو گیا تو نکالنا پڑے گا اور اگر سامب کا دانت کھوکھلہ نہ ہو تو وہ بیکار ہو جائے گا اس کو کھوکھلا کر کے اس کے اندر ایک نالی کو لے جانا پھر پیچھے سے زہر کو وہاں تک پہنچانا یہ سب کچھ سام کو کچھ نہیں پتا کہ میں جب کھاتا ہوں تو اس کو زہر کیسے بنانا ہے پھر مجھے کھوٹنا کیسے مجھے پکڑنا کیسے یہ سب اللہ کا رکھا ہوا نظام ہے جب اللہ نے رکھا ہے تو ان کا ذات ہی نہیں ہے اللہ جب چاہے تبدیل کر دے جب اللہ نے رکھا ہے تو اللہ جب چاہے تبدیل کر دے سوری دنیا نے آج تک دیکھا آگ جلاتی ہے جو اس میں جاتا ہے جل جاتا ہے ذرا سا گرم پانی پڑ جائے ہاتھ جل جاتا ہے ذرا سا بھاپ لگ جائے ہاتھ جل جاتا ہے ذرا سا کوئلہ گر جائے کھال جل جاتا ہے لہٰذا اس کو سامنے رکھ کر ساری قوم نے کہا یہ جو ابراہیم ہے نا یہ ہمارے خداوں کو برا کہتا ہے اس کو آگ لگا دے اب آگ کٹھے اب لکڑیاں کٹھی کرتے 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 جب اس کو آگ لگائی تو اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنا ہی مشکل ہو گیا قریب کیسے جائیں اب قریب جانے کا راستہ کو نہیں وہ تو اتنی دور سے اس کی تپش تھی کہ نزدیک نہیں جا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے کہلے ہیں کہ چل آگ میں جا کہ میں کیا ہوں مجھے پھینکو یہ تو خود کوش ہے میں تو نہیں جاتا تم نے بھیجنے تو بھیجو اب وہ حیران پریشان اب کیا کریں کیسے ڈالیں آگ میں تو شیطان آیا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں تو اس نے ان کو غلیل بنا کے دی غلیل منجنیک بڑی غلیل اس میں اس نے ایک پتھر رکھا پھر اس کو کھینچا پھر چھوڑا تو پتھر اڑتا ہوا یوں دور جا گیا کہ دیکھا اب یہاں ابراہیم کو ڈالو اور اس کو اٹھا کے پھینکو یہ آگ میں جائے گا جل جائے گا ہمارا محسن آگیا ہے کام ہمارا بن گیا ہے سب سے پہلا آدمی جو اللہ کے لئے ننگا ہوا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے کپڑے اتار دئیے گئے تاکہ کپڑے بھی رکاوٹ نہ بنیں اس لئے میرے نبی نے کہا اب قیامت کے دن ساری دنیا ننگی اٹھائی جائے گی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا پھر مجھے پہنائے گا کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کے لئے ننگے کیے گئے تو اب سارا بابل کٹھا ہے اور سب اگر باز اب ابراہیم کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے خداوں کو برا کہتا ہے اس کی کیا سزا ہے ان کو ڈالا اور اوپر غیبی نظام حرکت میں آیا فرشتوں میں حلچل مچھی کہا اللہ تیرا خلیل تو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اس کی مدد کرو اگر وہ مدد مانگتا ہے جو مدد کرو تو جبریل بھی آگئے اور پانی کا فرشتہ آگیا ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر تو اب ابراہیم خاموش کچھ نہیں بول رہے تو وہ وہ کہنے لیں گے وہ کہنے لیں گے اما لکا حاجت ہماری کوئی حاجت ہماری ضرورت ہم مدد کریں کہنے گے اما الیک فلا اما الاللہ فنعم تو تو میری طرح مخلوق ہے تو میری کیا مدد کرے گا تیری مدد نہیں چاہیے تو اب جبریل کو جبریل کو بھی نہیں بتا کے آگے کیا ہونے والے وہ گا آگا ہے جلا دے گی تو اللہ سے تو مانگ تو جبریل پریشان ہوگا کہنے تو چلو میری حاجت نہیں ہے اللہ کی ہے تو اللہ سے مانگ تو صحیح ابراہیم کہنے کے دیکھ نہیں رہا مانگوں تو اس سے جس کو پتا نہ ہو دیکھ نہیں رہا مجھے حسبی سؤالی علمہ بحالی جانتا میں اس کے سامنے ہوں جلانا چاہے گا تو جل جاؤں گا اب یوں اٹھایا اوپر اور اللہ کی قدرت کے کئی نظارے تھے اللہ آگ بجا دیتا اللہ تعالی آگ سے اڑاتا ہوا پار جا کے گرا دیتا اللہ دائیں بائیں ہوا کے جھونکے سے دائیں بائیں پھینک دیتا لیکن اللہ تعالی نے ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ایک الگ تاریخ دنیا کو دکھائی جب اوپر اٹھے اور آگ کے اوپر آئے کہا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم اے آگ تھنڈی ہو جا سلام کی کے ساتھ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے پکڑے جیسے بچہ کو ماں پکڑتی ہے اور آہستہ آہستہ لاکر انگاروں کے ڈھیر پر بٹھا دیا اور اللہ نے آگ کو شفاف کر دیا اور سارا بابل کا مجمع ابراہیم کو دیکھ رہا ہے کہ آگ پہ آرام سے بیٹھا ہوا جبریل آیا کپڑے پہنائے پر مارا ایک انار کا درخت نکل آیا اور پھل دار ہو گیا اور دوسرا پر مارا تو اس میں سے میٹھے پانی کا جشمہ نکل کے باہر آ گیا خود سوچو میرے بھائیو کیا اکل تسلیم کرتی ہے کہ آگ میں ایک آدمی بیٹھا ہو ادھر پانی کا جشم ہو ادھر انار کا پھل ہو اور آرام سے مزل سے بیٹھا ہو ہاں لوگ کہنے لگے آذر نے کہا نعم الرب ربکا یا ابراہیم ابراہیم تیرا رب بڑا زبردست ہے پھر ایمان نصیب نہیں ہوا جو اللہ چاہے جو اللہ چاہے جیسے اللہ چاہے کر دے یہ میرے بھائیو قرآن کا سبق ہے یہ قرآن کا سبق ہے یہ اسلام کا سبق ہے کہ یہ اپنا ایمان بناو کہ سب کچھ اللہ کا ہے وہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اور سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے اور اللہ اس پر جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا یہ قرآن ذہن بناتا ہے نبیوں کو اللہ دکھا دیتا ہے ہمیں دکھاتا نہیں ہمیں کہتا ہے ویسے ایمان لاؤ نبی سے کام لینا ہوتا ہے تو اس کو یقین کے عالی مقام پر پہنچانا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ کو ڈھونڈتے پہنچے ہیں آپ کو ڈھونڈتے پہنچے ہیں تو آگے ایک درخت میں سے آگا ہے اور ایک دم اس میں سے آواز آتی ہے یا موسیٰ انی انا ربک فخلا نعليک انکا بالواد المقدس طوی ونخترت فستمع لما یوحاق موسیٰ تو پاک وادی میں آگیا ہے جوتے اتار دے میری سن میں کیا کہتا ہوں میں کون ہوں میں تیرا رب ہوں انی انا ربک میں تیرا رب ہوں اب اسے سبق سیکھ کیا اننی انا اللہ لا الہ الا انا میں ہوں ایک لا الہ الا اللہ کوئی نہیں میرے سوا کرنے والا دینے والا لینے والا مارنے والا اٹھانے والا گرانے والا میں سب تیرا اللہ اب یہ ایک نظریہ تھا نا اب وہ کیسے کرتا یا اللہ تو اللہ نے دکھایا آنکھوں سے دکھایا کہا ماتل کب یمینی کا یا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے کہا یا سایا یا میری سوٹی ہے میرا ڈنڈا ہے کیا کرتے ہو اتوکع علیہ ٹھیک لگاتا وَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ پتے جھاڑتا اور کیا کرتے ہو وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا اور بھی بڑے کام لیتا ہوں اچھا اَلْقِهَا اس کو ذرا ڈالو اَلْقِهَا ڈالو فَأَلْقَاهَا موسیٰ علیہ السلام نے بڑے قداور تھے بڑے قداور تھے وہ یہاں سے اٹھا یوں گھر کے سیدھا آکے کھڑا ہو موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ اب اللہ ایک سبق دینا چاہتا ہے جو میں بات کرنا چاہتا تو اس کے لئے ساری بات میں نے بتائی اللہ یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ سرعاب والو اللہ کے غلام بن کے چلو چیزوں کے غلام بن کے نہ چلو یہ چیزیں اللہ کی ہیں جب چاہے لے لے چاہے دے دے جب چاہے ان کی تاثیر بدل دیں اس کے لئے یہ سارے واقعات ہیں اور یہ اللہ کی تعلیمات ہیں اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سکھانا چاہتے ہیں وہ یوں اٹھا موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے تھے وہ پیشے بھاگا تین قسم کے سامپ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اجدہا اس کو کہتے ہیں سوبان اس میں زہر نہیں ہوتا وہ بیسے ہی نگل جاتا ہے زہریلہ نہیں ہوتا پکڑتا ہے پوری بھیڑ نگل جاتا ہے ایک ہوتا ہے حیہ سامپ وہ زہریلہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جان وہ بڑا چھوٹا اور پہت تیز ہوتا ہے تو جو ہوتا ہے اجدہا وہ تیز نہیں چل سکتا چونکہ لمبا اس کا لمبائی میں ہوتا ہے وہ آرام آرام سے چلتا ہے سامپ بھی لمبا ہوتا ہے اس میں تیزی نہیں ہوتی اور جو چھوٹا سامپ ہے وہ دوڑتا ہے جان تیزی سے دوڑتا ہے تو اس ڈنڈے میں تین باتیں پیدا ہو گئیں اتنا لمبا تھا کہ اجدہا سے بھی بڑا اور اتنا زہریلہ تھا کہ سامپ سے بھی زیادہ اور اتنا تیز بھاگ رہا تھا کہ جان سے بھی زیادہ تو لہذا موسیٰ علیہ السلام کو تو پڑ گئی اپنی اللہ تعالی نے میں سنایا جب چور بھاگتا ہے تو پیشے مر کے نہیں دیکھتا ہے وہ کہتا ہے پیشے پولیس آ رہی پیشے مر کے دیکھوں گا تو پکڑا جاؤں گا پیشے مر کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی ہے جو آزا وہ مو کر کے بھاگتا ہی رہتا ہے بھاگتا ہی رہتا ہے پیشے نہیں مر کے دیکھتا جب سامپ نے یوں کیا نا تو موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے ایسا بھاگے کہ اللہ کہتا ہے پیشے مر کے میں نہیں دیکھ رہا گیا گئی جو کہتا ہوں آج مر گئے نہ بیوی یاد رہی نہ بچہ یارا گلے بے جان بچا موسیٰ آج تیری خیر نہیں اب بھاگے جا رہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا خود ہاں پکڑو کہا نا میرے مولا کھا جاتی میں تا نہیں نفتا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اقویٰ واپس آؤ پکڑو کہا اللہ مجھے معافی دے میں نہیں پکڑ رہا مجھے کھائے گا پھر اللہ نے کہا خود خود پکڑ کیوں انک من الامنین میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں کہے اللہ کی گارنٹی پہ کھڑے ہوئے پہلے نہیں کھڑے ہوئے تو اب وہ سامنے آرہا اور کھڑے کانپ رہے ہیں تو کہا پکڑو اور یہ بھی نہیں کہا کہ دن سے پکڑا موں سے پکڑو تو اب ایک کپڑوں نے ہاتھ پہ لپیٹا ایسے کر کے ہاتھ پہ یوں کپڑا لپیٹا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کہا اللہ یہ مجھے کٹنا نہیں در لگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہا یہ کپڑا تجھے بچا لے گا میں تیرا در تو نکالنا چاہتا ہوں کہ تیرا اللہ سب کچھ کرتا ہے یہ سبق تجھے دینا چاہتا ہوں یہی سبق مسلمان بھولا ہے تو ایک دوسرے کا گرہ کاٹنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کی مال پہ ڈاکہ ڈالنے شروع کر دیا ایک دوسرے کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے شروع کر دیا ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے ہوں سے دکھاتا ہے تاکہ ان کا لا الہ الا اللہ سب سے طاقتور ہو تو مسلمان نے ایسے ہاتھ ڈڑے 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 یوں انگلی نے بس اتنی کہ انگلی لگی تھی کہ اللہ نے پھر ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہہ مسلمان دیکھ لیا نا نہ سانپ سانپ ہے نہ ڈنڈا ڈنڈا ہے نہ پانی پانی ہے نہ لوہ لوہ ہے نہ پتھر پتھر ہے نہ سونا سونا ہے فرشتہ ہے نہ آسمان آسمان ہے نہ آگ آگ ہے نہ دھرتی دھرتی ہے نہ پہاڑ پہاڑ ہے نہ دانا دانا ہے نہ درخت درخت ہے نہ جبریل جبریل ہے نہ میکائل میکائل ہے نہ اسرائیل اسرائیل ہے نہ اسرافیل اسرافیل ہے جو کچھ ہے تیرا اللہ ہے جو کچھ ہے تیرا اللہ ہے دیکھ لیا نا یہی حکومت تیرے رب کی ساری کائنات پر ہے اب جا اپنی قوم کو سمجھا کہ میرے غلام بن کے چلیں اور فرعون کو سمجھا کہ میرا کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے تو میرے بھائیو یہ قرآن ایک ذہن بناتا ہے ہمارا کہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اب اللہ پاک سے لوگے تو کبھی بھی فقیر نہ رہو گے اللہ سے لوگے تو کبھی تمہارے حاجات نہ ٹوٹیں گی اور اگر اللہ کو چھوڑ دو گے اور لوگوں پہ امیدیں لگاؤ گے تو پھر قدم قدم پہ نفرت کی آگ عداوت کی آگ ظلم و ستم کی آگ بھڑکے گی لہٰذا اس وقت میں بھائیو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا سبق پکا کریں وہ ہمارا کمزور پڑ گیا ہے نہیں یہ تبلیغ کا کام ہے یہ لا الہ الا اللہ کو سیکھنے کی محنت ہے کہ میں اللہ سے تعلق بنوں ایک طرف اللہ اتنا بڑا ہے کہ لاتھی پہ تجلی فرمائے سام بنا دیا سام پہ تجلی فرمائے اس کو لاتھی بنا دیا آسمانوں پہ نظر کی سات آسمان بنا دیئے زمین پہ نظر فرمائے زمینیں بشا دیں ایک طرف وہ اتنا عظیم شہنشاہ ہے کہ جب سے ہے آج تک آئندہ ہمیشہ کے لیے نہ کبھی سوتا ہے نہ کبھی اونگتا ہے نہ کبھی تھکتا ہے نہ کبھی گھبراتا ہے نہ اس کے خزانے کم پڑتے ہیں ایک واحد بادشاہ ہے جس کے دروازے پر جتنے فقیر کٹھے ہوں اتنا خوش ہوتا ہے اور دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں جتنے بادشاہ ہیں ان کے دروازے پر جتنے فقیر کٹھے ہوں وہ اتنا غصہ چڑ جاتا ہے وہ دروازے بند کر دیتے ہیں پیرے لگا دیتے ہیں کوئی نہیں آنے دو کسی کو نہ آنے دو پھر یہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں صرف ان کو دیتے ہیں جو ان کے اپنے جو ان کے خوش آم دی جو ان کے فرما بردار جو ان کے دشمنوں ان کو سولیوں پہ لٹکاتے ہیں جو ان کے دشمنوں وہ ان کو قید میں ڈالتے ہیں ان کو جیل میں ڈالتے ہیں پاکستان میں دیکھنے میں ایک حکومت جاتی ہے تو پشلی حکومت کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں چاہ ان پہ جھوٹے مقدمے بنائیں چاہ سچے بنائیں چاہ ظلم کرنا پڑے چاہ جو کرنا پڑے ان کو جیل میں ڈالتے ہیں ان کو سولیوں پہ لٹکا دیتے ہیں ان کو فانسی جڑا دیتے ہیں یہ دنیا کے بادشاہ صرف اپنوں کو دیتے ہیں یہ اللہ بھی عجب بادشاہ ہے چاہ تم نے کبھی بھول کبھی مجھے سجدہ نہ کیا مانگ میں تجھے بھی دوں گا ساری رات شراب میں گزار دی ساری رات ناچ گانے میں گزار دی مجھ سے مانگ تمہیں بھی دوں گا جمعی کی نواز بھی نہیں پڑی مجھ سے مانگ میں دوں گا اپنوں کو بھی دوں گا نا فرمانوں کو بھی دوں گا وہ کیسے دوں گا ہائے ہائے انی والجن والانسو فی نبعین عوویں میرا اور یہ سریاب والوں کا عجب معاملہ ہے سریاب میں اضافہ کر رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے میرا اور یہ میرے بندوں کا اور یہ جنات کا عجب معاملہ ہے اخلق ویوبد غیری پیدا میں نے کیا سریاب کے زمین میں نے بھی شاکے دی سورج میں ان پر لائیا بادل میں ان پر لائیا چاند میں نے ان پر چمکایا تاروں بھری رات میں نے ان کو دکھائی نطفے سے انسان میں نے دیا اور مجھے چھوڑ کر کبھی میرا بھول کے بھی سجدہ مجھے نہیں کرتی اپنے جیسے انسانوں کی خوش آبد میں لگے ہوئے ہیں اپنے جیسے انسانوں کی چوکٹ پر سجدے کر رہے ہیں اور اپنے جیسے انسانوں کو خدا سمجھ کے ان سے اپنی امیدیں لگائے بیٹھیں یہ عجب میرے بندے ہیں ارزقو ویشکرو سوائی رزق میں دیتا ہوں اور شکر گزار کسی اور کے ہوتے ہیں دینے والا میں شکر کسی اور کا خیری علی العباد ناظر وشرہم علیہ ساعد یہ سارا دن میرے نافرمان ساری رات میرے نافرمان ساری رات گندی فلمیں دیکھیں ساری رات گانے سنے شرابیں پیں رات کو چوریاں کی ڈاکے ڈالے قتل کیے اور میں نے کیا کیا میں نے ان پر اپنی رحمت کو اتارا میں نے انہیں نیند بھی عطا کی میں نے انہیں نیند سے اٹھایا بھی سئی میں نے صبح صبح دودھ بھی پہنچایا رزق بھی پہنچایا ہوا کو بھی پہنچایا سورج کو بھی چمکایا پھرتی کو بھی بچھایا اور پانی کا نظام بھی چلایا اور ان کے پشاب کو اٹھ کے باہر ان کے نکالا پاکھانے کو نکالا اور ان کے میدے کو حرکت میں رکھا ان کی آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دی کانوں کو سننے کی طاقت دی ہاتھ کو پکڑنے کی طاقت دی پاؤں کو چلنے کی طاقت دی دماغ کو سوچنے کی طاقت دی دل کو دھڑکنے کی طاقت دی یہ چھوٹا سا دل یہ چھوٹا سا دل یہ اتنا بڑا پمپ ہے کہ ستر اسی سو سال دھڑکتا رہتا ہے کبھی آرام نہیں کرتا بڑی سے بڑی مشین کو چلانے کے بعد کدھ بند کرو تھوڑی جب اس کو آرام دو آرام دو یہ ستر سال اسی سال سو سال چلتا ہے کوئی آرام نہیں کرتا اور کہاں پانی پہنچاتا ہے ہمیں گھر کی ٹینکی پہ پانییں ڈالنا تو نیچے سے موٹر لگاتے موٹر پانی کو پریشر بنا کے اوپر اٹھا دیا ہے اور ایک انسان کے جسم میں جو خون کی رگیں ہیں ان کو اگر زمین کے گرد لپیٹو تو تین دفعہ لپیٹی جا سکتی ہیں اور زمین چوبیس ہزار کلومیٹر ہے بہتر ہزار کلومیٹر رگوں میں یہ چھوٹا سا پمپ خون پہنچاتا ہے کہ یہ تو میں کرتا ہوں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ مجھے لل کرتے ہیں وَإِنِّي أَقْلَهُمْ فِي مَضَاجِحِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِي سارا دن نافرمانی رات نافرمانی جب سوتے ہیں تو میں کہتا ہوں نیت کو جائے ان کو سلا دے ان کو سلا دے شاید کبھی توبہ کریں شاید کسی دن میں شاید کسی رات میں توبہ کریں تو میرے بھائیو یہ لا الہ الا اللہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے غلام بن کے زندگی گزارو ہاتھ کو پکڑنے کی طاقت دی پاؤں کو چلنے کی طاقت دی دماغ کو سوچنے کی طاقت دی دل کو دھڑکنے کی طاقت دی یہ چھوٹا سا دل یہ چھوٹا سا دل یہ اتنا بڑا پمپ ہے کہ ستر اسی سو سال دھڑکتا رہتا ہے کبھی آرام نہیں کرتا بڑی سے بڑی مشین کو چلانے کے بعد کہتے بند کرو تھوڑ دیر اس کو آرام دو آرام دو یہ ستر سال اسی سال سو سال چلتا ہے کوئی آرام نہیں کرتا اور کہاں پانی پہنچاتا ہے ہمیں گھر کی ٹینکی پہ پانی ڈالنا تو نیچے سے موٹر لگاتے ہیں موٹر پانی کو پریشر بنا کے اوپر اٹھا دیا ہے اور ایک انسان کے جس جسم میں جو خون کی رگیں ہیں ان کو اگر زمین کے گرد لپیٹو تو تین دفعہ لپیٹی جا سکتی ہیں اور زمین چوبیس ہزار کلومیٹر ہے بہتر ہزار کلومیٹر رگوں میں یہ چھوٹا سا پمپ خون پہنچاتا ہے کہ یہ تو میں کرتا ہوں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ مجھے لل کرتے ہیں وَإِنِّي أَقْلَهُمْ فِي مَضَاجِحِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِي سارا دن نا فرمانی رات نا فرمانی جب سوتے ہیں تو میں کہتا ہوں نیت کو جائے ان کو سلا دے ان کو سلا دے شاید کبھی توبہ کریں شاید کسی دن میں شاید کسی رات میں توبہ کریں تو میرے بھائیو یہ لا الہ الا اللہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے غلام بن کے زندگی گزارو آس بھی اللہ سے امید بھی اللہ سے مانگو بھی اللہ سے مدد بھی اللہ سے سوال بھی اللہ سے کہ اسی کے خزانے ہیں جو ختم نہیں ہوتے ہیں اس کا دشمن بھی مانگے تو دیتا ہے دوست بھی مانگے تو دیتا ہے کافر بھی مانگے تو دیتا ہے ایک پتھر کا پجاری تھا ستر سال کہتا رہا یا سنم یا سنم ایک دن اس کی زبان سے غلطی سے نکلا یا سمد تو میرے اللہ نے کہا لبیق لبیق میرا بندہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تو فرشتوں نے کہا میرے مولا یہ تو تمہیں جانتا نہیں ہے یہ تو غلطی سے کہہ گیا یا سمد تو اللہ تعالی نے کہا میں ستر سال سے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ کبھی تو مجھے بھی بلائے گا آج اس نے مجھے پکار آچا ہے بھول کہ میں جواب دوں گا یہ اللہ ہے عبراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا انہوں کو روٹی ہلائی اس نے رکمہ توڑا موں میں رکھا عبراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں اللہ کون ہے کس کا نام بسم اللہ اللہ کے نام سے تو عبراہیم علیہ السلام نے آگے سے روٹی اٹھا لی کہا تو اٹھ کے چلا جا تو میں کافر کو روٹی نہیں کھلاتا ہوں وہ اٹھ کے چلا گیا تو جبریل آگیا جبریل تم سارے ایمان والے بیٹھے ہم سب ایمان والے بیٹھے ہیں یہ کافر ہے کافر اور سامنے خلیل اللہ ہے ابراہیم جبریل آیا اللہ کی طرف سے پیغام لے کر ڈانٹ لے کر کہ اے ابراہیم تیرا منکر تھا کہ میرا منکر تھا منکر میرا تھا ستر سال ہوگا میں روٹی کھلا رہا ہوں تو ایک وقت بھی نہ کھلا سکا یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے جا اس کو واپس بلا پھر اسے کھانا کھلاو ابراہیم ایمان اسلام پیشے دوڑے آجا بھئی آجا آجا تو کیا ہوا کہ میرے رب نے تیری سفارش کی کہ لگا تیرا رب اتنا اچھا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا پھر بھی مجھے روٹی کھلاتا ہے چل میں تیرے رب کا کلمہ بھی پڑھ لیتا ہوں ایمان بھی نصیب ہوگی تو میرے بھائیو آپ اکثر ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہیں اللہ کو اپنی آس بناو اللہ سے تعلق بناو اللہ کی طلب میں ساری طاقت لگا دو منفی چیزوں میں یہ دنیا چھوٹی چیز ہے لڑنے والوں کو اس پر لڑنے دو یہ آج سے نہیں صدیوں سے اس دنیا میں خون ہو رہا ہے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور سن لو میرے بھائیو میرے بھائیو دوزخ کی آگ میں سب سے زیادہ عذاب قتل کرنے والے کو ہونے والا ہے سب سے خوفناک عذاب اسے ہوگا جو قتل کرے میرے نبی نے کہا اگر ایک آدمی کو قتل کرنے پر ساری دنیا کٹھی ہو جائے اور قتل نہ حق ہو ساری دنیا کے پانچ عرب انسان ہیں چھے ہیں چار ہیں ساری دنیا کے انسان ایک آدمی کے قتل کرنے پر جمع ہو جائیں مار دو وہ تو اتنی کہیں گے نا مار دو مارنے والا تو ایک ہوگا دس ہوں گے سو ہوں گے پچاس ہوں گے مار دو اگر یہ بے گناہ مارا گیا ہے تو اس ایک کے بدلے میں اللہ ساری دنیا کے چھے عرب انسانوں کو دوزخ میں ڈال دے تو تم دنیا پہ لڑنا چھوڑ دو کوئی کسی کا رزق نہیں کھا سکتا یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے فلاں ہمارا رزق کھا گیا فلاں ہمارا حق کھا گیا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے مسلمان کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے ایمان والا کہیں آجز نہیں ہوتا کہیں لاچار نہیں ہوتا اس کا رب اس کے ساتھ ہے اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے اور میں قربان جاؤں اللہ کو پتا تھا سارے بندے میرے فرما بردار نہیں ہوں گے اس نے دعا کی قبولیت کے لیے تقوی کی شرط ہی نہیں لگائی کہ تقوی اختیار کرو گے تو ہماری دعا قبول کروں گا ایک آسان سی شرط لگائی ہے کہ وہ شرط پوری کر دو لے لو آگے معاملہ اور ہے جنت دوزت کا معاملہ عمل پر ہے یہ دنیا کے نظام سے بتا رہا ہوں میرے اللہ نے کہا کوئی ہے جو میرے سامنے رو کے مجھے دکھا دے تو میں اس کی سن لوں گا ناچنے والی ہو ناچنے والا ہو قاتل ڈاکو ہو نمازی بے نمازی ہو شرابی سودھ خور ہو ایک دفعہ آنسو بہا دے کہ میرے سامنے رو کے دکھا دے سن لوں گا تیری باقی تیرے گناہ ہیں تو اس کے ساتھ توبہ کرے گا تو وہ معاف ہو جائیں گے نہیں کرے گا تو آگے انصاف ہو جائے گا تو میں اس رب پر قربان جاؤں ہم تو اپنا بیٹھا نافرمانی کرے تو گھر سے نکال دیتے ہیں نکل جو ہمارے گھر سے تھوڑا سا اختلاف ہو جائے سگے بھائیوں کو گولی مار دیتے ہیں اور میرے اللہ کیا کہتا ہے میرے اللہ کیا کہتا ہے میرے بندے میرے بندے میری طرف آ توبہ کے لئے آ من تقرب علی تلقیتو من بعید تو سارے گناہ کر کے آ پر میرے پاس آ توبہ کرنے کے لئے تو میں کیا کروں گا کیونکہ میں تیرا استقبال کروں گا ومن آرد عنی نادیتو عن قریب وہ جو میرے پاس نہیں آتا تو اللہ کیا کہتا ہے میں خود اس کے پاس چلا جاتا میں کہتا ہے میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے میرے علاوہ کوئی اور رب ہے میرے علاوہ کوئی اور مالک ہے میرے علاوہ کوئی اور معبود ہے میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کی طرف جا رہا ہے پہلے کوئی میرے جیسا دیکھ پھر مجھے چھوڑ میں کیسا ہوں میں تیری ایک نیکی کو دس گناہ کر کے پھر کئی سو گناہ کر کے واپس کرتا ہوں اور تیرے ایک گناہ کو ایک رکھتا ہوں اس کو بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں مٹا دیتا ہوں تو میرے بھائیو اور عجب بات ہے ایک آدمی گناہ ہوکا تھکا ہوا مارا ہوا جب توبہ کر لیتا ہے اور توبہ اپنی پکی کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالی کیا کہتا ہے فَأُلَئَئَكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِمِ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمَةِ تو پھر اللہ کہتا ہے اس نے جتنے گناہ کیے تھے وہ بھی سارے نیکیوں میں لکھ دو ایک اداکار تھا ساری زندگی اداکاری میں گزر ہی اس نے کر لی توبہ تو ایک دن میری بیان میں اس نے یہ بات سنی تو مجھ سے کہنے مولی صاحب میری نیکی ہیں تم سے زیادہ ہو گئیں میں کہا چاہو میں کہا میرے پاس تو کوئی دعویٰ نہیں کی میرے پاس ہیں تم سمجھتے ہو اللہ تمہیں جزائے خیر دے کہنے کہ میری نیکی ہیں تم سے زیادہ کہنے کہ پتہ کیا ہے کہ میں اتنے اتنے سال رہا ہوں گناہ کی زندگی اور میں گناہگار نہیں تھا میں گناہ پر لوگوں کو دعوت دیتا تھا ایک آدمی خوش شراب پی رہا ہوں اور ایک آدمی کہا ہوئے شراب پیو دورہ جرم ہو گئی تو کہا میں تو اداکار تھا میں تو لوگوں کو گناہ کی دعوت دیتا رہا گناہ کی دعوت دیتا رہا تو میرا گناہ تو کتنا آگے چلا گیا اب میں نے کر لیے توبہ تو میرے سارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے میری نیکیوں تم سے زیادہ ہو گئیں بھائیو اللہ بڑا کریم ہے اللہ سے ناراض کی نہیں لینی جائے اللہ سے صلح کر کے چلو پھر اللہ ایک بڑی عجیب بات ہے ہمارے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ خطا کرتا ہے ہم اس کو تنبیہ کرتے ہیں پھر وہ دوبارہ کرتا ہم سزا دیتے ہیں وہ تیسری دفعہ کرتا ہم اس کو نکال دیتے ہیں وہ بڑی منتیں کرتا یہ آئندہ نہیں کروں گا بس یہ میری آخری ہم نہیں بس دے چلے جاؤ چلے جاؤ کوئی گنجائش اور اللہ کا کیا معاملہ ہے چلو وہ تو شاگرد ہے باپ باپ گھر سے نکال دے نکل جاؤ ایک نوجوان کراچی کا مجھے ملا کہا جی میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا کیوں نکال دیا کہا میں نے داڑی رکھ لی وہ کہا تو میرے گھر سے نکل جاؤ اس کو باپ تک کینیڈا میں رہتا تو وہاں کا ماحول پر اس کا اثر تھا وہ آیا کراچی دیکھا تو بیٹے کی داڑی آگئی تھی اس سے روزہ اس تین دن تبلیغ میں لگا ہے داڑی رکھ لی جب اس نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ اس نے بڑی منت کرتا رہا کرتا رہا نہیں مانا آخری گھر سے نکال کے چھوڑا کہا یا داڑی منڈا ہو یا میرے گھر سے نکل جاؤ انہوں نے کہا پھر میں تیرا گھر چھوڑ سکتا ہوں اپنے نوی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا گھر چھوڑ دیا وہ بڑے مالدار آدمی کا بیٹے دائے پھر مسجد کے حجرے میں رہتا تھا وہ تین چلے لگا رہا تھا انیس سو ایک آنوے میں تو اس کا ایک دس دن کا سفر میرے ساتھ ہو تو اس نے سمجھے یہ کہانی سنائے تو یہ تو ایسی نیٹیوں پر ماں باپ ڈھکے دے کے نکال دیتے اور اللہ کا معاملہ عجب ہے بھئی کروان شاید ایک دفعہ توبہ کر لی پھر ٹوٹ گئی پھر کر لی پھر ٹوٹ گئی پھر شیطان آئے گا ایسی توبہ کا کیا فائدہ ادھر کرتے ہو ادھر توڑ دیتے ہو چھوڑو ایسی توبہ کا کیا فائدہ سمجھ رہے ہوئے بہت بڑا مجمع اس میں گرفت آ رہا ہے اور میں تمہیں اللہ کی بات سنا رہا ہوں ان استقالنی اقل طولا واہ واہ کمال کر دے میرے رب انہوں وہ کیا کہہ رہا ہے میرے بندے جب تک تو مجھ سے ڈر کر اور میرے شوق اور خوف میں ٹوٹی توبہ کیوں جوڑنے کی درخواست کرے گا اور جتنی دفعہ کرے گا میں تیری توبہ کو جوڑوں گا کیسے یہ ہے نا یہ راڈ ہے راڈ لوہے کا یہ اگر ٹوٹ جائے نا آٹھ دس جگہ سے ہم اس کو ویلڈ کریں گے پھر ویلڈ کے بعد کوئی ماہر کاری گر ہوگا تو اس کو ساف کر دے گا پینٹ کر دے گا لیکن جہاں جہاں ویلڈنگ ہوگی نا وہاں وہاں نشان نظر آئے گا ٹھیک ہے نا بھائی صحیح ہے نا ویلڈنگ کا نشان نظر آئے گا نا بھائی میں دیکھو یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اقل طولہ کہ میں کیا کروں گا تیری سو دفعہ ٹوٹی توبہ یا ہزار دفعہ یا دس ہزار دفعہ یا ایک لاکھ دفعہ جتنی دفعہ تو توڑ کے آئے گا ایک برتن ایک برتن سو جگہ سے ٹوٹ جائے ایک برتن ہزار جگہ سے ٹوٹ جائے ایک برتن دس ہزار جگہ سے ٹوٹ جائے وہ جڑے گا کیسے جڑ جائے تو استعمال کیسے ہوگا استعمال ہو تو برا کیسے نظر آئے گا انسان کے پاس اتنے علم نہیں کہ اتنے ٹوٹے برتن کو پھر سے زندہ کر کے دکھا دے میرا اللہ کہتا ہے جب تو اپنی توبہ لائے گا ٹوٹی ہزار دفعہ دس ہزار دفعہ بیس ہزار دفعہ چالیس ہزار دفعہ پچاس ہزار دفعہ سوٹ ہزار ستر اسی نوے لاکھ دفعہ تیری ٹوٹی توبہ جب آئے گی نا تو میں اس پر جب جوڑ لگاؤں گا بخشش کا اور رحمت کا تو اس پر ایسا پردہ ڈالوں گا کہ میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ لاکھ دفعہ ٹوٹی ہے یہ فرشتے ہوئے ہیں پتا چلے گا انسانوں کو کیا چلے گا ایسا جوڑ کے واپس کروں گا لگے گا یہ تو ٹوٹی ہوئی کوئی نہیں تو اب تم سوچو جو رب اتنا مہربان ہو اس کے باغوت کرنی چاہیے اس کے سامنے تو سر جو گنا چاہیے ایک کتہ تمہارے گھروں کا ایک روٹی کھاتا ہے ساری زندگی وفا کر جاتا ہے روٹی کھاتے کتے کو بلاؤ اگر وہ پالتو کتہ نہ روٹی چھوڑ کے آجا کر اور نوجوان بیٹھے ہوئے اور ازان ہو رہی ہے دیکھنا سرے آپ کے کتنے نوجوان اٹھ کے مسجد کو جاتے ہیں اللہ بڑا تھا آؤ ناماز کے لئے فارغ بٹھا نہیں جا رہا اور تم ایک کتے کو دیکھ لو اسے پالو آیا ماں بھی مر گئی باپ بھی مر گیا گھر خالی ہو گیا میں تبلیغ میں میرا بھائی ڈاکٹر ہے وہ لاہور میں تو ایک ہماری والدہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو کہیں سے کتی کا بچہ آگیا سفیسہ ہے تو انہوں نے نوکروں سے اس کو روٹی جال دیا وہ وہیں آدھی ہو گیا وہیں رہنے لگ گیا جاتے نہیں تھا پھر ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا اس نے ہمارا گھر نہیں چھوڑا وہ اسی گھر میں بھوکا بیٹھا بیٹھا مر گیا اس نے گھر نہیں چھوڑا یہ کتی کی وفا ہے جاپان کا ایک پروفیسر تھا ٹوکیو کا وہ ایک انیورسٹی میں پڑھانے جاتا تھا تو وہ نا سٹیشن پہ جاتا تھا تو اس کا کتہ اس کے ساتھ جاتا تھا پھر وہ گاڑی پہ جاتا کتہ واپس آ جاتا تھا پھر وہ جب وہ گاڑی سے اترتا تھا تو یہ کتہ اس کو لینے جاتا تھا پھر مالک اور کتہ دونوں واپس گھر آتے تھے ایک دن وہ مالک پروفیسر گیا پڑھانے وہیں اس کو ہارٹ اٹر ایک وہاں سے ہسپٹل گیا وہاں وہ مر گیا کتہ کو تو نہیں پتا میرا آقا مر گیا ہے وہ اپنے ٹائم پر اپنے مالک کو لینے گیا تو وہ مالک آیا نہیں اس میں بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا نہیں اٹھا وہاں سے چھ سال وہ کتہ وہیں بیٹھا رہا اور وہیں مر گیا اس جگہ پر اس کتے کا بہت بڑا مجسمہ آج بھی کھڑا ہوا ہے یہ ایک کتے کی وفا ہے مالک کے ساتھ تو میں تو انسان ہوں انسان میرا اللہ بولا ہے حی علی السلام اور میں نہ جاؤں میرا اللہ کہے نماز پڑھ میں کہوں پڑھی نہیں جاتی میرا اللہ کہے شراب نہ پی میں کہوں نے جی چاہتا ہے ہائے ایسے کریم کے سامنے تو ایسی آدمی سر نہیں اٹھاتا ہے میرا اللہ نہ ظالم نہ میرا اللہ ہائے اللہ کے ننانوے ناموں میں صرف ایک نام ہے منتقم بدلہ لینے والا اٹھانوے نام رحمت 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 حیبت بتانے والے صرف ایک نام ہے غصے کا اظہار کرنے والا منتقم تو میرے میرے بھائیو اللہ سے دوستی کرو اللہ سے صلح کرو یہ تبلیغ کا پیغام ہے یہی بات میں ہر مجمع میں کہتا ہوں اللہ سے دوستی لگاؤ جب تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے نا تو ساری دنیا سے تم بے نیاز ہو جاؤ گے پھر اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان چلی جائے جانے دو مال چلے جائے جانے دو پھر اللہ کو ہاتھ سے نہ جانے دو ایک اللہ مہربان ہے اور دھرتی پر اللہ کا رسول مہربان ہے ان دو ہستیوں جیسا کوئی ہے نہیں جو ہمارا خیر خواہ ہو اوپر اللہ کی رحمت ہے جو ہمارے گناہوں کو بھی شپاتا ہے ہماری خطوں کو بھی شپاتا ہے ہماری تو لہا ایک شخص گزرائے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نبوت کا پھر دو بڑے صحابی ہیں ثابت بن اقرم اور عقاشہ بن محسن انہیں قتل کیا یہ دونوں جنگ بدر کے ساتھ ہی ہیں اور بڑے عظیم صحابہ ہیں تو ایک جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کی تو جنگ میں ایک رومی نکلا انہوں نے کہا میرے مقابلے میں کون آئے گا تو ایک صحابی ہے شرحبیل بن حسنہ وہ ان کے مقابلے کے لئے نکلے جب ان کی تلواریں ٹکرائیں تو بارش شروع ہوگی عربوں کو بارش کی عادت نہیں بارش میں لڑنا جانتے نہیں تو وہ اب گھوڑے پر ٹک نہیں پا رہے اور وہ چھا رہا ہے تو انہوں نے گھوڑے سے چھلنگ لگا دی کہ زمین پہ نیچے کھڑا ہوکے لڑوں نیچے فسلن وہ اس سے بڑی غلطی کر دی تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکے تو رومی نے ان کو پکڑ لیا اور اٹھا لیا اور اٹھا کے جو یوں اوپر کیا اور زمین پہ گرانے لگا کہ یا غیاص المستغیثین ان کی زبان سے نکلا اے مدد پہ پہنچنے والے اے مدد طلب کرنے والوں کی مدد پہ آنے والے تو اس کو جو گرایا نا رومیوں کی صف سے ایک گھوڑ سوار تینی سے گھوڑا دوڑا تا ہوا آیا تو وہ رومی نے پیش مڑ کے دیکھا تو اس کو خیال آیا کہ وہ میرا اپنے ہی ساتھی ہے وہ اس کے سینے پہ چڑ کر اس نے خنجر اٹھایا ہے ان پر وار کرنے کے لئے تو اتنے میں اس نے گھوڑے سے چھلنگ لگائی اور ایک ہاتھ ہمارا تلوار کا اور اپنے ہی ساتھی کی گردن اڑا دی اور عربی میں کہا اب شرف قد اتاک الغوت تجھے مبارک ہو تیری مدد کو تیرا اللہ آ گیا تو چونکہ توپی لوہے کی تھی تو بڑے حران ہوئے کی کون ہے ایک تو اپنے ساتھی کو قتل کر دے دوسرے عربی بولتا ہے کہنے کہ کون ہو کہ اس سے تم اس کو تم چھوڑو تم میں سے کیا واسطہ تمہارا کام بن گئے جاؤ کہ نہیں میں تم بتاؤ تم کون ہو تو اس نے ٹوپی ہٹائی تو دیکھا تو تلیہا وہی نبوت کا دعویٰ کرنے والا میں تلیہا ہوں کہ تو تو تم میری مدد کو کیوں آیا ہے کہ جب تو نے کہنا یا غیاث المستغیثین تو میرے دل کو کچھ پکڑ آئی اور یہ شرابیل وہی لکھنے والے تھے کہ تو میرے جی میں آیا ہے کہ ہائے یہ آدمی قتل نہیں ہونا چاہئے یہ تو اللہ کی وحی لکھتا تھا قرآن لکھتا تھا تو فرمان لگے تو تو توبہ کر لے کہ میری توبہ قبول ہے میں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بھئی یہ سارے پاکستان میں اور پوری دنیا میں کوئی مسلمان تو اب ایسا نہیں کہ میں نبی ہوں بھئی کوئی شرابی ہے کوئی زانی ہے کوئی قاتل ہے کوئی ڈاکو ہے کوئی چور ہے اور ایسے تھوڑے لوگ ہیں زیادہ بے نمازی ہیں یا ماں باپ کے ناف فرمان ہیں یا کوئی جھوٹ بولتے ہیں یا کوئی خیانت کرتے ہیں یہ جرائم ہے یہ کون تھا نبوت کا دعوی دار تو وہ کہنے لگے تو لہا کہنے لگے میں مسلمان ہو جاؤں میری توبہ ہے میری توبہ قبول ہے کہ کیوں نہیں ہے توبہ کا دروازہ کون من کر سکتا ہے کہ لیکن مجھے خالد قتل کرے گا خالد من ولید کو مجھے قتل کرے گا وہ کہنے لگے خالد ہمارے ساتھ ہی نہیں ہمارا امیر اور ہے میسرہ بن مسروق ہے تو چل میرے ساتھ ان کو ساتھ لیا وہاں پہنچے ان کہتا ہے یہ تولہ ہے ایمان لیا سورے صحابہ نے بڑی خوش عزور سے تقبیر پڑی ادھر رومیوں میں کھلبلی مچ گئی وہ ایک الگ کانا نہیں ان کو شکست ہو گئی ان کو فوراں حضرت میسرہ نے عرب بھیج دیا حضرت عمر کے پاس حضرت عمر مدیمہ نہیں مکہ میں تھے حج کو آئے تھے یا عمر کو آئے تھے تواف کر رہے تھے انہیں یوں اپنا چہرہ شپایا اور حضرت عمر کے ساتھ ساتھ تواف شروع کر دیا پھر کہنے کے اعمل المومنیم اگر کوئی آدمی اللہ کے دروار میں توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو کہنے کے تیرا ستیان آسو کوئی اللہ کی رحمت کا در بھی بند کر سکتا ہے ہر وقت کھلا ہوئے جب کرو کہ قبول ہے تو اس نے یوں چہرہ چھپایا تھا تو یوں نقاب اٹھایا کہ پھر میں تلیہا ہوں میں توبہ کرتا ہوں مجھے بیعت کرو کہنے کہ تو تلیہا میں تجھے کبھی 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 بیت بیت کو قتل کیا اور عقاشہ بن محسن کو قتل کیا میں تجھے کبھی بیت نہیں کروں گا لیکن ابھی تو کہہ رہے تھے توبہ کا کوئی در نہیں ملن کر سکتا ابھی گروہ میں تو میں بیت نہیں کروں گا جس میں کیا نقصان ہے وہ دونوں میرے ہاتھوں شہید ہو کر جنت میں چلے گئے اور مجھے اللہ توبہ کی توفیق دے رہا ہے میں بھی ان کے پیچھے جنت میں چلے جاؤں گا تو اس عمر میں مسخودہ کر فرمایے سچ کہا اور ان کو بیعت فرمایا پھر انہوں نے اپنی سارے پشلی گناہوں کا کفارہ ایسا ادا کیا پھر عراق کی جنگوں میں ان کے ایسے عظیم و شان واقعات ہیں کہ پھر اس ان پر انسانیت بھی اش اش کر اٹھی تھی جب میں میدان میں نکلتے تھے تو ایسے لوگ ان کے آگے بھاگتے تھے اسے شیر کے آگے بکریاں بھاگ تو میرے بھائیو تم مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو اللہ سے صلح کرو اللہ سے جن چیزوں پہ اللہ راضی ہوتا ان کو پکڑ لو یا تو ہوتی نہیں صرف دنیا چلو پھر اس سے لڑو اس کو مار دو اس کا چھین لو نماز بھی چھوڑ دو روزہ بھی چھوڑ دو اور اگر یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ مرنا بھی ہے اور اللہ کے دربار میں جانا بھی ہے تو پھر یہ زندگی تو ہمیں حالات کر دیکھ دنیا کے سب سے بڑی بادشاہ چنگیز خان نے بنائی آج اس کی قبر کا بھی نشان کوئی نہیں دوسرے نمبر پر محمود غزنوی نے بنائی جاؤ دیکھو اس کی قبر ویران پڑی ہوئی ہے تیسرے نمبر پر سکندر یونانی نے بنائی وہ عراق میں مر گیا اس کا نام نشان کوئی مٹ گیا اور چوتھے نمبر پر تیمور نے بنائی جاؤ اس کی قبر پر آج بھی نحوست برس رہی ایک محمود تھا جو نیک بادشاہ تھا باقی تیمور مسلمان ہو کر بھی کافروں جیسا تھا کہ مسلمانوں کوئی زبا کرتا رہا اور ظلم میرے بھائیوں مظلوم بن جاؤ ظالم نہ بننا مظلوم بن جاؤ ظالم نہ بننا کہ مظلوم کا اللہ ساتھی ہوتا ہے اور اللہ تعالی دیکھو مظلوم کافر بھی ہوگا اللہ اس کی مدد کرے گا مظلوم ہندو سکھ عیسائی بھی ہوگا تو اللہ اس کی مدد کرے گا اور مسلمان ظالم ہوگا تو اللہ اس کی پکڑ کرے گا امام حسین کے کھاتے میں چلے جاؤ اگر مظلوم بنے تو امام حسین کے ساتھ حشر ہوگا ظالم بنے تو شمر کے ساتھ چلے جاؤ گے ابن ازیاد کے ساتھ چلے جاؤ گے سب سے بڑا ظلم آل رسول پر ہوا ہے انہوں نے بدلے نہیں لیا انہیں سر جھکا دی ہم حق نہیں چھوڑیں گے جان دے دیں گے جان لینی ہے لے لو امام زین اللہ عبدین ساری رات روتے تھے ساری رات ایک دنوں کے ایک غلام نے کہا حضرت آپ کو اللہ نے اتنا رسک دیا اتنی دنیا دی دین بھی دیا آپ ساری رات کیوں روتے ہو ساری رات روتے ہو تو پھر رونے لگے پھر رونے لگے کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا یوسف وہ بھی مل گیا تھا مل گیا تھا تو چالیس سال نبی ہو کر رو رو گزار دیئے اتنا روئے کہ آنکھیں بھی ختم ہو گئیں رے اللہ کے بندے میرا تو سارا خاندان میری آنکھوں کے آگے زبا ہو گیا میں رونا تو اور کیا کروں میرا آنسوں کیسے تھم سکتا ہے جس نے باپ کے لاشے تڑپتے دیکھے ہو جس نے بھائیوں کے لاشوں کو تڑپتے دیکھا ہو جس نے چچا کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا ہو آل رسول کے سولہ شہزاد شہید کیے گئے کربلا میں بہتر تو کل تھے اس میں سولہ آل رسول تھے ظالم نہ بنو مظلوم بن جاؤ کہ آگے ایک زندگی اور آ رہی ہے جہاں دینے والا اللہ ہے آج حقوق کی جنگ ہو رہی ہے ہمارا حق لے لیا ہم حق لیں گے حق لیتے لیتے ظالم بن جاتے ہیں تمہیں ایک حدیث سنوں بھر تمہاری مرضی ہے اللہ سے لے لو یا آپ اس میں لڑ لڑ کے سر پھاڑ دو آپ نے مدینے کے انصار سے کہا مدینے والو میرے بعد تمہارا حق چھین لیا جائے گا اور تمہیں تمہارا حق نہیں دیا جائے گا سَتَجِدُونَ اَسَتَنْ شَدِيدَتَنْ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي کیا کروگے کیا کروگے انہوں نے کہا ہم تلوار اٹھائیں گے تلوار اٹھائیں گے اور اپنا حق لیں گے قلاشنکوف اٹھائیں گے اپنا حق لیں گے آج کا مظلوم بی ظالم ظالم بی ظالم تو میرے نبی نے کہا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں کیا کہ صبر کر جانا حقوق کی جنگ نہ لڑنا صبر کر جانا اور حوض کوسر پہ میرے پاس آ جانا میں اللہ سے تمہیں سارے حق پورے کروا کے دے دوں گا اور یہ صرف مدینے والوں سے وعدہ نہیں ہے مدینے والوں سے لے کر آج اور آج سے لے کر قیامت تک جس کا حق مارا گیا اور وہ صبر کر گیا حوض کوسر پہ تمہارا رسول تمہیں اللہ سے لے کر دے گا جب اللہ دے گا تو پھر اپنی شان کا دے گا لوگوں سے کیا لوگے اللہ سے لے لو جب اللہ دے گا اپنی شان کا دے گا وہ سارے جنت والوں کو کٹھا کرے گا اس کی شان کیا ہے کیسا دینے والا ہے ایک حدیث تو آپ کو سناتا ہوں اللہ تعالیٰ سارے جنت والوں کو ایک میدان میں کٹھا کرے گا جنت میں پھر کہے گا میرے بندوں راضی ہو کہاں جی اللہ بڑے راضی ہے بڑے خوش ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کو کھانا دو کھلاو میرے مہمان آئے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کا دسترخان لگے گا اور جنت کا کھانا کھائیں گے جب یہ اللہ کے دسترخان کا کھانا کھائیں گے تو ان کو جنت کے کھانے چھوٹے معلوم ہوں گے بے لذت معلوم ہوں گے پھر اللہ کہے گا اب انہیں پانی پھلاو پھر وہ پانی پییں گے تو تصنیم کا پانی بھی ہلکہ ہو جائے گا پھر اللہ کہے گا پھل کھلاو پھر اللہ کہے گا ان کو کپڑے پہناو پھر اللہ کہے گا ان کو خشبو لگاؤ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندوں میرے وعدے پورے ہو گئے کہا جی ہو گئے کہا نہیں ایک باقی ہے کہ وہ کیا ہے کہ ابھی بتاتا ہوں کہا رہے زوان پردے اٹھا آج میرے بندے میرا دیدار کریں بچا کے رکھو اوروں کی عزتوں کو نہ دیکھو تو اللہ تمہیں اپنے تمہاری ان آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنا دیدار کرائے گا ان کانوں کو گانوں سے بچا کے رکھو چاہ بلوچی گانا ہو چاہ پشتو گانا ہو چاہ ہندی پنجابی اردو گانا ہو نہ سنو بند کرلو اللہ تمہیں جنت کی گانے سنانے والا اللہ کی قسم سنائے گا شید کو تو جانتے ہو نا سارے آپ وہ جو گانے والا تھا وہ مجھ سے کہنے لگا جب اسے توبہ کر لی اسے کہنے لگا ہمارا گانا ہوتا ہے ساڑھے تین منٹ کا چار منٹ کا اس سے زیادہ کام گانا بناتے ہی نہیں ہیں لمبا ہو جائے تو لوگ سنتے نہیں ہیں میں نے کہا جو جنت کا سب سے چھوٹا گانا ہے نا وہ ستر سال کا ہے ستر سال ستر میں نے بھی ستر سال جو جہاں بیٹھا ہے نا وہیں بیٹھا رہ جائے جو ادھر بیٹھا ہے نا وہ ایسے ہی ستر سال گزار دے گا جو یوں بیٹھا ہے وہ یہی ستر سال گزار دے گا جو ایسے بیٹھا وہ ایسے ستر سال گزار دے گا آنے والے کون ہو گئے جنت کی ہوریں میرے بندوں کو تو ساری ہوریں جو گائیں گی نا اور ساتھ جنت کا ساتھ شامل ہوگا تو اس ستر سال کو یوں لگے گا جیسے ستر سیکنڈ گزرے گا پھر میرا اللہ کہہ کہیں گے بڑا زبر رست ہے تو اللہ کہہ گا لو اس سے بھی اچھا سنو آپ اس سے اچھا یہ اللہ کن کو سنائے گا پہلے اعلان ہوگا اعلان بھی سن لو اللہ کہہ گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے یعنی یوں اعلان ہو رہا ہے میرے وہ بندے سرحاب میں گانے نہیں سنتے تھے آو بھئی آج تمہیں جنت کا گیس سنایا جائے اب تمہاری مرضی ہے جنت کا گیس سننا ہے یا دھولکی کو سننا ہے تمہاری مرضی ہے اس کا رسول کے پیش کو کچھ سیکھنا ہے ان ساری باتوں کو سیکھنے کے لیے تبلیغ کی محنت ہے اس کے لیے پھرنا اور اس کے لیے چار مینے کے لیے جانا اور چلے کے لیے جانا اور پھر سارے عالم کی نیت کر کے پوری دنیا جو اس کی محنت کرے گا اللہ اس جہان میں چمکائے گا ہدایت کا ذریعہ بنائے گا تو میرے بھائیوں آپ ماشاءاللہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو آج کے بعد تیہ کرو کہ ہم اللہ کو اپنا مطلوب بنا کے چلیں ٹھیک ہے نا